ایک جج کے لیے کسی ایسی پرسنیلیٹی سے ملنا جو کہ ناصر بٹ سام ہے ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہمارے سامنے ہے تو یہ تو ان اٹسیلف ایک کیا یہ فیلونی میں نہیں آتا دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کئی دفعہ ججز کو خود نہیں پتا ہوتا کہ کس حساب سے کون کیسے آ رہا ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے پرائیوٹلی پہلے زندگی کے اندر وہ بھی انسان ہوتے ہیں کئی لوگ ان کو جانتے ہیں ان کو ملتے ہیں ان کے تعلقات ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ملتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ کوئی ان کی بات کو توڑ کے پیش کر دے گا یا کوئی ایسی چیز ریکارڈ کرے گا جس میں ساؤنڈ کہیں جاری ہوگی ویڈیو کہیں جاری ہوگی تو اس پرسپیکٹف کو بھی دیکھنا اس ساری بات کے اندر to be fair بڑا ضروری ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایک حوالے سے جو ناصر بٹ صاحب کی کریڈیبلیٹی ہے اس کی بات تو سامنے آ رہی ہے کہ جتنے ان کی اوپر ایف آئی آرز اور کیسز اور سارے معاملات ہیں پچھلے وہ اپنے سامنے آ رہی ہے تو کوئی ایسا بندہ جو ہے کسی کی سیدھی کی بھی بات کو توڑ کے بھی پیش کر سکتا ہے جوڑ بھی سکتا ہے یہ اس چیز کے حقائق ہیں تو اس کے اندر سب سے بڑی بات جس طرح کہ میں نے پہلے ایک بات کی کہ اس کے اندر سب سے بہلی جو آج سٹیٹمنٹ آئی ہے جد صاحب کی امسیلف سب سے پہلے تو ہمیں اپنی جوڈیشری میں فیت رکھنا چاہیے اور سب سے پہلے اس کو دکھنا چاہیے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایمان سے بلکل ٹھیک فیصلہ کیا اور اگر جو پی ایم ایل این والے اور دوسری دیگر پارٹیز والے سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہے دیمیج کریے گی تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو دی شوڈ پروف دیٹنٹ آئی ہے دیگر پروف دیٹنٹ آئی ہے